موسیقی موسیقی یہ تاؤ جی کی لادو کا فیوز ٹوڑا ہوا ہے تاشی امام نو آپ کا دل نہیں گھبراتا تمہارے گھرانے سے نہیں نہیں اپنے گھر پر اتنا رش دیکھ کے ہر دوسرے دن کوئی نا کوئی ٹپک بڑھتا ہے آج میں گئی تو گھر بلستان بناوا تھا کمالکا تھی تو پوئی پری اب پری تو حشاربوڑ والے مختار چچا کی نواسی ہے شاید اسے ہی تو بیا نے آئی ہوئی ہے اس کی دادی مجھے دلدار نے بتا دیا فون پر سب کچھ جی چچا بیسے یہاں کونسے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ابو یہاں تو خود کو انتظار میں پھولے جا رہا ہے تم بے فکر رہو اس کی ستارے روشن ہے اس نے لکی کا منگی تر آرہا ہے امریکہ سے بیانے اس کو ہے اس کی انگیجمنٹ ہوئی بھی اوہ اس کی شادی ہونے والی ہے تم اتنی خوشکیں ہو رہی ہو بھئی وہ نانا جان دیکھیں نا پڑوس میں شادی ہے ڈھولک بچے گی رونکے لگیں گی بڑا ہوسائے گا کیونکہ یہاں پہ تو ان دونوں کی قسمت کی تالوں کو زنگ لگا ہوئے شکر نہ کرو پارو کے تالے کا زنگ تو میں نے آج اتربا دیا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ازر جو میرا دوست ہے میرا یار وہ بڑے عرصہ سے پیچھے لگا ہوا تھا میں نے کہا چل لو ہے ہاں کر دی میں نے ابو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں مجھے بتایا بھی نہیں اور ہاں کر کر آگئے کب سے پوچھ رہا تھا تم سے موکر تمہاری وہی مرگے کی ایک ٹانگ کب تک سنتا رہتا میں یہ خاندان والوں کے تانے ماں کا ہاں کر دیو پڑانی کڑیا کباب پڑا کھا لو کھا لو کہ کہاں چلے کھا لو کھا رہا اٹھرا پا کھا لو کیری صاحبہ جس نے کی شرم اس کی پھوٹے کر بہت ہی افسوس کی بات ہے دادی اس وقت پری کی دادی کم اور یہ چندہ تارہ کی دادی زیادہ لگ رہی ہیں ہم سے تو یہ نونسنس بھرم ہرگر نہیں لکھائی گا تھی اتنا سبھی خیال نہیں آیا اتنا سبھی خیال نہیں آیا کھانا کھاتے وقت پری کا آیا تھا تبھی تو ہم نے چھوٹے رون کو اوپر بھیڑا تھا پر آپ دو آنا کی چھوٹے پر چڑھی ہوئی تھی نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دادی شرم اور حیاء کا بھی کچھ تخاظہ ہوتا ہے ابھی کچھ دے پہلے مو پھاڑ پھاڑ کے انکار کیا تھا اس کے بعد گیا ہی مو اٹھا کر ان کے ساتھ چل پڑتی اچھا پھر یوں کرو کہ اس مو کو اٹھاؤ تس یہ پر رکھو اور سو جاؤ اچھا کیسے سو جاؤں پر اللہ کی ناشکری کرنے والوں کو یہی انجاب ہوتا ہے اللہ کرے سبانہ ان کے اسلی وارے مہمانیا پہنچ جائے پاککتان کی نمبر پند چھوڑ ہے تب شاری زندگی ہمیں بھی چکی پشن ہوگی ابھی تو اس کا شاروکہ کو آنا ہی تھنڈا نہیں یہاں تو پری تھنڈی پڑ جائے کی پھوک سے پتہ نے ایک وقت کانا ملے تو جان نکل جاتی پری کی چا چا جاؤں اور اپنی نم کو ممانی سے کھو کہ کمیں کچھ کھانے کھانے کھاں ہاں پری کی ممانی کب سے ہوگی ہوں بیٹھے پٹھائے ہو 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 سیلا کو یہ حرکت ہر گر نہیں کرنی چاہیے کسی دوسری اوراں کا گھر بر باگ کر دیا ہے تس پری تیرے پاہ روتے تو جا کے اپنے لئے شوارما ہی لے آتی ہاں ایسے نانا جانے نا اس بر زمینوں پر جا کے چھکا ہی لگا دیا ہے مجھے بھی پہلی بال پر بولٹ کرنا آتا ہے رہنے دینا کیوں اس بزل انسان کے پیچھ اپنی زندگی زائے کر رہی ہے تم نے دیکھا دا تاشی کی آنکھوں میں کیسے آنسو آگئے تھے اوپر اوپر سے مسکرارہا تھا بس وہ ایسا کچھ نہیں ہے انہی غلط فہمیوں کے جنگل میں آپ پتہ نہیں کب سے بھڑک رہی ہیں تاشی ماموں میں اتنا دمخب نہیں ہے مان لے میری باگ اگر پاروں کا دل نہیں بسا تو بسنے تو میں تاشی کا گھر بھی نہیں دوں گی زد کی بڑی پکی ہوں میں اچھا کیا کریں گے بتائیں نہیں نہیں بتائیں کیا کریں گے وقت بتائے گا نا یہ تو لیکن اگر تاشی میرا نہیں ہوا نا تو ہونے میں کسی اور کا بھی نہیں دوں گی لکھ لو یہ بات جیں لکھ لو موسیقی موسیقی ہے یہ ادھی راتی آپ کو بلو کی شادی کا چاہل گیا نیمو شہ کر ایلی ویسے ہے تو نہیں تمہارے پاس لیکن اکل کو ہاتھ مارو ہے کوئی سوچ بچار کرو اپنی بیٹے کی تھاٹے ماتی جوانی پر تو اس نے کون سے ملے کی لڑکی کو چہر دیا تو گئی ابھی شادی کرنے کے لیے کسی کو چھیڑنا نہیں پڑتا کل باد ختون ہماری بھی تو شادی ہو گئی تھی بغیر شیل چھاڑ کے ہی یہ تمہارے میرا مطلب ہے یہ جو تمہارے بیٹے کی بے لگام جوانی ہے اس کو عورت ہی آکے پٹہ ڈال سکتی ہے بس کیوں میرا پوتر کو ڈوگی ہے جو اس کو پٹہ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ قربان چلا جا ہوں میں تمہارے تلفظ پر اور ڈوگی نہیں ہوتا ڈوگی ہوتا ہے سوال گندو جواب چنا میں صبح بھئی سے کر لوں گا بات رہن دے بھئی تو بھا جی یہ آج کی رکاوری ہے لہی لاغ تاو جی نے کہا کہ لوکر میں رکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کیسے سمالا ہے میرے بھائی نے تاو جی کا بجنس اور میں نے گھار دونوں بہیند بھائی بیسے ہم ہیں انتلنتر جی جی آپ دونوں انتلنتر ہیں ہم لوگ تو وہ جو بسوں کا ڈا وہاں کدو کاش پہ گاجرے چھیلتے ہیں آپ بھی کارتے ہیں کام سارا میں نے ایسے تھوڑی کا آیا کوئی اللہ کا شکر ہے تیرے جتنے مطلب ہیں باتوں کے وہ ایس ایس ہی سمجھ آ جاتے ہیں مجھے تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم دونوں کرتے ہو کام ہم تو وہ لیاں مارتے ہیں بھائی دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تاشی ابن اپن بھائی ہے صاحب کو یہ بٹا مار کے لڑائی کا مول بنا رہے ہیں پر میں ان کی آج کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے بھائی میرے ہو رہا ہے سر میں درد میں جاروں سونے آپ لوڈ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے سونا ہے یا لڑنا ہے اللہ حافظ واہ بھائی دو تفریہ آلہ صاحب گلشن اکبال شاہ آلہ صاحب بڑا پوائنٹ مار کے گئے گی اس کی ان باتوں کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی چھوٹے ہمٹی ڈمٹی کی شکر کریں آپ کی ہو گئی ہے آپ جیسوں کے لیے چاچا تایا مامے کی بیٹیاں دیتی ہیں قربانیاں جیسے کہ اللہ بجائے ایسی قربانیوں سے جس کے خیر میں حلال ہم نہیں ہونا ہے مامے کی بیٹیاں مامے کی بیٹیاں آگے دو ٹچ کریں لے آکے چلا جند ہے سونجا ہو نا مامے کی بیٹیاں کیے اس پر کس سہلی سے بات ہی کر رہا ہے تم تو چکر ہو کرتی ہو کچھ دیکھو نا چھوٹے دیکھو نا ہاں لیکن دیکھا یاو کیوں کیوں چھوٹے 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 disp موسیقی موسیقی پری کو بھوکنی لگی ہے چند اور تارہ پہو کھانا کھلانا ہے وے تم دونوں فائف ساروٹو کا کھانا کھاتے ہو کیا بات ہے تمہاری جی ہاں پری نے چند اور تارہ کھا ہمیشہ بہت خیال رکھا ہے جو خود کھایا ہے نا وہ انہیں بھی کھلایا ہے اچھا بڑی بات ہے تو بھر ایک اور کام کرنا نا کھانے کے بعد ایک ایک کپ چائے بھی پلا دینا انہیں ذرا حازمہ ٹھیک رہتا ہے کھالو کھالو چند اور تارہ کا بچہ آوہ کھانا جایا ہوگا نا رسک مجبورنکاری ہوگی بچاری کوئی بات بھی کھاؤ کھاؤ ٹھیک کہتو کیا دادی جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرا چھا اسلام علیکم مامو تاشوین تاشوین نام ہے میرا چیٹ اب آپ کیا لیں گے چائے بنا دوں آپ کے لئے یا پھانا کھائیں گے اگر تم چائے بنا ہی رہی ہو تو پھر بنا دو ایک کپ میری لئے بلکہ کام کورو کہ میرے کمیرے میں بھیجوا دیں میں تب تک شار لے لوں شکریہ یہ تو کھانا ہی آرام ہو گیا ہے پری کا برو دو فالورز پہر گر گئے جیسے تو لوگوں کی ہڈڈی بس لی ایک کرتا ہے تیرا ایک بھی فالور نہیں بچنا منس میں جائیں گے تو دیکھ لینا کیا بتاؤں میں آپ کو جب بھی کوئی مستی کرتے ایسی خہار ہی چھوٹی ہیں ہاتما i can't explain that feeling ویسے تو صحیح کہتا ہے شکل کا بولا ہے اندر سے آگ کا گولا ہے بازی تیری شرطیں میری ہوگی وہیں جس میں تو رازی ہے جیتی میں جو تو تو میرا ہاری اگر تو میں ہوں تیری تیری باتوں کو سچ میں ہے رنگ دیا میرے سدل میں سر تیرا ہے تیرا میں دیوانا میں تو گیا تیری باتوں کو سچ میں ہے تمہارے تاشبین ماموں کو کمرا کونسا ہے چائے دینی ہے یا ٹی وی کے سامنے سے ہٹو اور یہاں رکھو چائے دے دیں گے ہم ہٹو تمہارا کیا بھروسہ اگر پی گئے تو پری کو پھر سے بنانی پڑے گی سٹریٹ جا کے رائٹ رائٹ موڑنا آتا ہے لیفٹ بھی آتا ہے یو برو یو نائس ٹراما بائدو ہیلو، 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 آپ نے کہیں ہماری پڑی کوئینا سے پھلائے کرتے دیکھا، کیا، 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 کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارے مطلب ہے کہ یہاں سے دہیاarf جاتے ہیں ہاں۔ ہمارے مطلب ہے کہ یہاں سے دہیا جاتے ہیں۔ ہموجودخواد سٹریٹ جا کے رائٹ اب یہ سچ مچ آپ کی کازن ہے کبیٹ سے کیا کہ کون کس کا کازن ہے چلو چلے کمبر میں چلتے ہیں بات تو کنے دے کیا بات کرنے دے کتنی زیفر سمتھا ہے کہ دوسروں کی معاملات میں لگ نہیں رہتے چلو چلے یہ دادی پوتے کا کنی فیوز ہوڑ گیا یہ لگتا ہے پری بات کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے یہ اس گھر کندہ میرے ساتھ ہو پہ تنا بڑا فروڈ آپ نے کیا سوچا کہ پری کو پتا نہیں چلے گا وہ کیا تو یہی سا ہن ہمارا مطلب ہے کہ یہی سوچا تھا کہ کوئی مناسب وقت ہوگا تو ہم اپنی پری کو بتا دیں گی مناسب وقت میں آپ کیا بتاتی کہ اس ننیال میں لے کر جا رہی ہوں جہاں مممہ کو پسند کے شادی پر گھر سے باہر کھڑا کر دیا تھا اور پھر ان کے جنازے پر بیانے سے انکار کر دیا تھا اچھی پری ترائے تو انڈرسٹینڈ ان کو نہیں پتا تھا کہ تمہاری مممہ کی ڈیس ہو گئی ہے ان کے لیے تو مممہ پچھے سال پہلے ہی مر چکی ہے کیوں نہیں ہے آپ پری کو اتنے ظالم لوگوں میں دادی ظالم؟ ہمیں تو ظالم نہیں لگی ہمیں تو اچھے بھرے مناسب لوگ لگے ہیں پچھے سال سے کسی نے پلٹ کے ہمیں پوچھا تک نہیں اور مممہ کوئی قتل کر کے تو نہیں بھاگی تھی اور آپ ہی نے بتایا تھا کہ مممہ کے پپا نے نکا پڑھوایا تھا مممہ کا اچھے پری پرانی باتوں کو پھوچھا تھی ہیں تو بارتیں تکلیف دیں ان کو بار بار یاد نہیں کیا کرتے اور ہم تو تمہیں یہاں اس لیے لے کر آئے کہ خدا نکاستہ کر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم ایک سکیور جگہ پر رہو پری نہیں رہ گی یہاں پر اچھے پری پری پلیز اپنی بوشی اور کیاری دادی کو دھنمت کرو تو ٹھیک ہے آپ چلیں اور جا کے سب کو بتائیے کہ پری سباہت کی بیٹی ہے ہم لوگوں کو اس گھر سے باہر نہیں کھڑا کر دیا تو پری کا نام بھی پریسہ احمد نہیں سکر کر رہی ہے کول آف کول آف دیکھو ابھی تھوڑا سا شبر کر لو اور انہوں نے دل میں بس تھوڑی سی جگہ بنا لوے دادی اگر آپ کو لگتا ہے نا پرانی فلموں کی ہیروینوں کی طرح پری خدمہ دے کر کے ان کے دل میں جگہ بنائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آچھے پری پلیز کچھ دن اپنی دادی کے لئے خاموش رہو ایکس کا منی لی لی لنا ہم سے پڑھے کی اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں موبائل ڈیٹا لے دیتے ہیں جتنی چاہے برز انٹرنیت پر فلمیں دیکھنا اور ڈرامیں دیکھنا ہاں؟ فیرہی ہے نہیں؟ اچھا پھر وہ انسٹاگرام کے فالور خرید دیتے ہیں تمہیں کیا خیال ہے؟ تنیف راڈے اور بلیک میلر دادی نا پری نے آج تک نہیں دیکھی تم کبھی انفیر پری ایسی دادی کو بلیک میلر دادی نہیں کہتے انٹیلیجنٹ دادی کہتے یو شوڈ بی پراؤنگ آف یور گرین ماتر ہاں؟ اتنی اچھی دادی اتنی بیوٹیپل فیشنیبل جینیس وائر دادی کہیں ہوتی ہے ایک گھر دیکھیں کہیں کهی درامو میں دیکھی ہو کںی فلمو میں دیکھی ہو تو بتاؤ اے دیکھیں نا ہاں؟ چوریت سی نکرو ر源 ہوں گئی حس دو، حس دو حس دوھنا نا نہ ہاں، ہاں، وہ میں داکو آگا آہ ہیں، اپنا داکو آگا ہاں، بگو، داکو آگا داکو recently اگر مatsächlich حس겠지만 당ر و Är سلطان رف منس 30rd سلطان классira اگر آپ کا لڑائی کا موڈ ہے نا آٹا لگانے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں مجھے بڑی سخت نہیں دا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس گھر سے چلی گئی ہے آپ کے دل اور دماغ سے کیوں نہیں جاتی سخت تو میں ننگے فرش پہ کھڑی ہے وہ ننگے پہرے کھری بھائی نا آپ نے اچھا نہیں کیا اچھا نہیں کیا تو جڑا آپ ٹاکیلا آ کے گئی ہے اس کے بعد وہ کیا سمجھتی ہے کہ ہم اچھا کریں گے اس کے ساتھ شروع ہو گیا تیرا پیٹ سے آپا یہ سارے نقصہ تیرے بھائی کی وجہ سے چھوٹا ہمٹی نمٹی زیار لگتا مجھے مچھوئی دکھتا میرے کیوں جی مجھے یہ بتائیں کہ مانگنی تو تاؤچوئی نے کی تھی میرے بھائی کا کیا کسور ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہار بکے تو اے بای جی کی آنکھوں کو کھوڑے بھی کھوڑے نظر آتے ہیں نہیں پسندہ اسے وہ کھوڑا تو کیا زورو تھی اس کے کھوڑے سے باندھنے کی اچھا تو آپ کی بین بھڑی ہور پری تھی پرستان کی اگڑا پکوڑا نا کے اینہ جنا کادک سوچتی کیا تھی اپنے آپ کو آپ بھی زیادہ باتیں تو تریکھیں بس کر دے بس کر دے سونجا میرے نسیبہ دی سلیپنگ بیوٹی سونجا پر یہ جاگ کا جو چھوٹا پوتر ہے اس میں پانی بھی بھر لیتے پہلی نہیں ہوتی پہلی کام ہوتے مجھے گھر کے تو ہوا کھاتا ہو گئی ساولتا سی اپنے بھری شکریہ مجھے جانتا بسے بارے شکریہ موسیقا 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 موسیقی سوری دادی میں کسی بھی قیمت پر نہیں رہ سکتی جہاں میری ماما کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے بہتر ہے کہ میں ہیتراباد جا کر نہ بچھاروں کے قتل کا اعتراف کر لوں اور باقی زندگی جیل میں گزار لوں اس لئے چندہ اور تارہ کو بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں یاد رکھے گا پری کی جان بند ہے ان میں خدا حافظ موسیقی 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 چندتارہ کو ساتھ پہ جاتی ہو ساتھ پہ جاتی ہو ساتھ پہ ساتھ پہ اگر پری کو پتا ہوتا نا تو کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھتی لیکن تم لوگ تو وہ چوٹ بولا تھا دادی نے تاکہ وہ کچھ دن اس گھر میں رہ سکے پری کو نہیں بتا تھا کہ دادی پری کو کہاں لے کر آ رہی ہے سبو کھا ہے وہاں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا مطلب مطلب کے پچیس سال پہلے وہ آپ لوگوں کے دل میں مر گئی تھی اس کے بعد وہ سچ مچ پڑ گئی ان کے اپنے کوئی پیٹی نہیں ہے آپ سوئے نہیں ابھی تک لو جی یہاں تو ڈاکٹر سرما کی دل سوی رنگہ دے دارے آم ہو رہا ہے تو کدھر دی رات کو ٹام اکٹو یا مارتا پھرے وہ ہندوستانی پری ہے نا اس نے میری نیندے وڑا رکھی ہے بھاربوتر اب تو لیٹ ہو گیا اس کی تو منگنی ہو چکی ہے اور شادی ہے اس کی اگلے مہینے استغفراللہ یہ جو آپ اتنا غلط سوچتے ہیں یہ سوچ کیسے لیتے ہیں کچھ سپیشل ٹریننگ لیئے گلت سوچنے کی آپ نے اب بھکو ہاسلاکار یہ نیندیں ایسا ہی نہیں اڑتی ہیں یہ جو محبت کا وائرس ہے نا یہ بکٹیریہ بھانکے دل و دماغ کی تباہی پھیر دیتا ہے جی جی ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ محبت کا بکٹیریہ دادا بید کون ہے یہ کون ہے اے بہی ہے مرنجو کی جب کوئی دل میں مر جائے تو آدھی رات کو اس کا سوق میں آنے کا کوئی فیدہ ہے بتا نہیں جو ایک بار میری آنکھوں کے سامنے آج آئے سے بہت بھتے ہیں ایک ایک چیز کا ساب مانگوں گا ان سے پتر جو چیز ہی دل سے اتر گئی ہے اس کا حساب کتاب لے لے کا کیا موائی تھا سب پتا ہے مجھے دادا میں تو چھوٹا تھا لیکن سارے واقعے سنے ہیں میں نے کہ ان کی شادی والے دل کیا تھو تھو ہوئی تھی ہم پر اور یہ بات تو میرے دل پر نقش ہے کہ آپ بیسن دل میں اسپتال میں رہے تھے ان کی وجہ سے سوگ بناتا رہا تھا اپنے مان ٹوٹے کا سارے خاندار کے ساتھ آدھا لگا کے کالج بے جا تھا اسے بڑی لانڈلی تھی میری ماں کی تو سانسیں جڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ اسی لئے تو اس کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکتا ہے دنیا ہی چوڑ گئی ہو جائے میں تو ٹھٹھ بانڈ کے زندہ ہوں ساندھی کے بعد میں نے بڑا سمجھا ہے انہیں سبوں میں نے کہاں سبوں معافی مانگ لے پاری سے میرا باپ بڑا ڈاڈا تھا ڈٹ گیا ہے اس سے لگتا تھا کہ وہ غریب ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اب اسی لیول پہ آؤں گا تو پھر بات بنیں ساندھا جانتا ہی نہیں تھا کہ غریب ہونے کی وجہ سے نہیں برادری کے چکر میں انکار کیا تھا پاری سے جب تو پیدا ہوئی تھی تیری پیدایش پہ میں نے میں نے کہاں میکس بچھی کو لہا کے لٹھا دے بڑی کے سامنے دل موم ہو جائے گا ان کا وعدہ کیا اس نے پھر موکر رہی اس نے تو ماما کی جان لے لی کھر مکر رھونے کی لوگ وہ جب پاری کو لے کر سب کو منانے کے لیے آرہی تھی جب برین کا حادثہ ہوا ماں تو نہیں بچی تانی پری کیوں بچ گئی کیا دادی نا پری کو لے کے چھپ گئی کہ کہیں آپ لوگ ان سے ان کی پری کو چھین نہ لیں بتانا چاہیے تو میں بیٹا میں تو سمجھا تیرے باپ کو پسند نہیں ہے تو اس نے اپنا نمبر بتا لیا تو 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 بتا سکتی تھی کیوں پری کیوں کرتی پری کو نہیں اچھے لگتے ممہ کے گھر والے میری ممہ سے بڑا پیار تھا ممہ سے بڑا پیار تھا 15 سال چھوٹی تھی میں نے بڑے لار اٹھایا اس کے تو بھی پتہ ہے احمد والی بات بھی سب سے پہلے اس نے مجھے پڑھا تھی مجھے کیا فائدہ آپ کو بتانے کا پونی والے انکل جب آپ ان کے لئے کھڑے نہیں ہو سکے بھئی آپ تو جانتے تھے ممہ کے پپا کو آپ سمجھاتے آپ بات کرتے کیوں نہیں کیا ممہ کے پپا جو ہے نا تیری نانا اور میرے بھا جی اصولوں کے غلام ہیں اب تک تو بھی جان چکی ہوگی اسی لئے بھاگ رہتی ہے نا محنان چھوڑ کے پری کوئی ڈرکے نہیں جا رہی جب پری کے ممہ کو اس گھر میں کوئی پیاری نہیں کرتا جب ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تو پری کیوں رکھے گیاں پھر پری ثابت کرے نا کہ اس کی ممہ غلط نہیں تھی پری اپنے نانا جی کی سوچ کو بدلے تاکہ پھر دوبارہ اس خاندان میں کسی سے بات کو اس طرح دالت میں کھڑا نہ ہونا پڑے تو کر سکتی ہے سا پری کیا کر سکتی ہے پری سببو کی بیٹی ہے سببو تو جو سوچتی تھی وہ کارگوزرتی تھی اور اگر آپ کے وہ سچ مچ والے ہیدر آباد کے گیست آگر تو اوہ میں ایسا محلوں گا چاچے مختار جو ہے نا میں صبح کرلوں گا نا کال بڑا پیار کرتے تھے سببو سے سببو کی نکاہ میں گواہوں میں نام ہے ہم کا شاہ تو پڑی کو تو سمجھ نہیں آرہا لیکن کیا کرے آپ بتائیں نا پونی والے انکر بس پری اتنا جان لے کہ پری کی ممہ جو ہے نا وہ انہی والے ماموں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے تو تو میرا مان رکھ لیں بس تو یہی ریب اور اس بات کی نا کسی کو بینک نہیں پڑھنے دینی کہ تو سببو کی بیٹی ہے جب تک ابا جی کا دل موم نہیں ہو جاتا اے ملو جادری یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا سین چل رہا ہے وہ بھی عدی رات ہو وہ ماما لگتا ہے تو کی پوچھ رہا بھئی نہیں تو آپ کس خوشی میں ماما بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا بات کیا چکر کیا بتائیں اندر چلے میں یہ وہید مراد والی آنکھوں میں خماریاں پیدا کر پری بیٹا آپ جاؤ سو جاؤ اندر یہ تیچی کیس کیوں رکھا ہے ہاں یہ بھلا ہاں یہ یہ اس لئے رکھا ہے تاکہ تُو ہی سوال پوچھ سکے تم کان جا رہی ہوں پریستان اس میں ایٹیٹیوڈ کس بات گیا بھو جی خون کا اثر ہے خون کونسا خون اس کے خون کو ہمارے خون میں کاملا رہے ہیں آپ برادری تو ایک ہی ہے نا وہ چاچے مختار کی نواسی ہے تو اور تُو اسام کتاب چھوڑ تُو ہاں آجا چل اندر چل بات کیا کر رہے تو اسے ٹی شیٹ اچھی ہے تیری آجا ٹی شیٹ اچھی ہے لیکن یہ باتیں اچھی نہیں ہیں سنفران اچھا لگ رہا ہے آجا ابو جی بتائیں مجھے کیا بات سوال ہے آجا نا تیرو ہوئی رہا آجا آجا کام ٹو دا پوائنٹ مائی ڈیئر دادا ہمارے گھر میں نا کوئی بڑی زبردست قسم کی کھچڑی پکری ہے میں بتا رہا ہوں وہ تو پکنے دو تمہیں کونسا گیس کا بیل پڑ جانے ابو جی کو پرکل آ رہی ہے وہ بھو یا تیرا مسئلہ کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ دادا میں جب بھی اس کے شکل دیکھتا ہوں مجھے غصہ چڑتا ہے جب میں نے پہلی دفاہ دیکھا تھا تمہاری نا ہونے والی دادی سلمہ کو جیسی کے لان میں کھڑی پتہ کیا کر رہی تھی بغیار جیسا موں کھول کے تو گولگپے کھا رہی تھی میرے آنکھوں کے سامنے گولگپا پینچر ہوا ہے اور سارا کھٹا اس کی ٹھوڑی پہ گھر گیا یووووووووو مجھے بھی اس وقت زہر لگی تھی یہ تو پھر بعد میں پچینی کیا کینٹیاں شینٹیاں کھڑکی ہیں تو تمہارا بڑی ہیرو والے ٹریک پہ چڑھ گیا ہے خوراج تک چڑھا ہوا ہے ایسے مجھے آپ سے یہ امیر نہیں تھی دادا جان سے کہ چودریوں وہ بھی ہشیار پوری اور ایک عورت کے سامنے ہار جائے اور پھر ساری زندگی اس کے صدمے میں گزارتا رہے چلو دیکھ لیں گے پوتر تم میں کتنا کودام ہے ہاں 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 آرہے کھڑ پینچ تمہارا پروفیسر بادبخت جس چینج دا پاتھ جس چینج دا پاتھ پوتر پاتھ تو اس وقت چینج نہیں تھا کیا جب اس نے الیکشن میں ہارنے کے بعد اور محبت میں نکامی کے بعد مجھے تڑیاں لگوائیں تھیں دمکیاں دلوائیں تھیں ہاں ہیلو پروفیسر میسٹر بادبخت سوچا تھا عمر کے ساتھ ساتھ تمہاری خواست میں کچھ کمی آ جائے گی مگر سونیا ابھی تک تیرا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا سونا تو میں نے بھی ہے کہ ابھی تک گولگپے کھانے بانو بزار جاتا اپنی آنکھیں سیکھنے کے لیے ہوا ست تو تُو نے بھی دکھائی تھی جب سلمہ کو میرے خلاف برگلایا تھا تُو نے لیکن نتیجہ کیا نکلا زیرو تیرے باپ نے برادری کی سوئی سے تیرے عشق کا غبارہ بھاٹ دیا بھم